السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دو دفعہ پڑھنے کو شد کہتے ہماری پچھلی تین ویڈیوز جو تھی وہ مکمل شد پر اور قرآن پاک کے مشکل الفاظ پر تھی آج کا جو ہمارا سبق ہے غنہ غنہ کسے کہتے ہیں یہ دیکھیں غنہ یعنی گنگنی آواز کے ساتھ پڑھنے کے قائدے کو غنہ کہتے ہیں پیاری بینوں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکان کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں سبق شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیقان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جب نون اور میم پر شد ہو وہ تو ہمیشہ غنہ ہوتا ہے جیسے حمزہ یہ دیکھیں آئین مین زبر عم مین زبر ما عم حمزہ نون زیر ان نون زبرنا ان ن ویورز نون پر ہمیشہ اگر وہ ساکن بھی ہو جائے تب بھی اس کے اوپر غنہ ہوتا ہے میم پر ہلکا غنہ ہوتا ہے اور نون پر جو ہے وہ زیادہ غنہ ہوتا ہے کیونکہ نون تنوین میں بھی دو زبر دو زیر دو پیش میں بھی آ جاتا ہے اب غنہ کسے کہتے ہیں غنہ دیکھیں تلاوت کے کچھ اصاف ہوتے ہیں ٹھیک ہے کلاوت میں ہر ورڈ کو کھینچ کر نہیں پڑا جاتا صرف غنے کے الفاظ اور مدہ کے مدہ بھی میں آپ کو بڑے ہی کھول کھول کر سمجھا چکی ہوں اور غنہ بھی انشاءاللہ آگئے اب غنہ آگئے غنہ بھی انشاءاللہ آپ کو میں پوری کوشش کروں گی کہ میری ہر جو میرے سمجھانے کا طریقہ ہے آپ کو اللہ کرے سمجھ آجائے پھر بھی اگر کسی بھی ورڈ کی سمجھ نہ آئے تو مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہاں غنہ ہوگا ان ٹھیک ہے آگئے نل پر نہیں ہوگا حمزہ نون زیر ان نون لام زبر نل ان نل لی اب یہاں دیکھیں یہ حروف مد ہے ٹھیک ہے تلاوت میں ان چیزوں کو کہن چاہتے ہیں اب دیکھیں ان نون کو کہن چاہتے ہیں نہ لام کو کہن چاہتے ہیں ٹھیک ہے تلاوت میں آپ نے ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے یہاں بھی گنہ یہاں بھی کہن چنگے اور یہ حروف مد ہے ٹھیک ہے اس کو بھی کہن چنگے ان اللہ نون جلدی ادا کرنا ہوگا ٹھیک ہے آگے عم یت سالون کھینچ نام نے کہا ہے ان دونوں کے درمیان عم یت سالون اسی طرح ہم نے یہ ورد یہاں عم نہیں کرنا یہ عم یت سالون کیوں کی ہے کیونکہ یہاں وقف ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ ملا کر پڑھ رہے ہیں تو پھر عم یت سالون عن نب العظیم برحال وقف کرتے وقت آپ نے نو کرنا نانی نو نہیں کرنا اب یہ ورد ہے مینل یہاں غنہ نہیں کرنا کیونکہ نون کے اوپر ساکن نہیں ہو رہا لام کے اوپر ساکن ہو رہا ہے مینل یم یہاں غنہ ہوگا ٹھیک ہے یم یہاں مو بند کرتے وقت می پر نہیں ہوگا مینل یم جلدی ٹھیک ہے اسی طرح نیکسٹ ورڈ یہ والا ہے حمزہ نون زیر ان نون علف مد زبر نا ان اب یہاں غنہ پھر مد ٹھیک ہے ان نا ایلئی نا ایلئی کو جلدی کرنے نا کی مد کرنی ٹھیک ہے یہ والا اجالہ ہن اب ہم نے نا کیوں نہیں کیا کیونکہ یہاں وقف کی علامت ہے ٹھیک ہے اجالہ ہن آپ نے درمیان میں یہاں وقف کرنا ہوگا آلان آلان نا بی ٹھیک ہے اب اس کا جوڑ میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں آین زبر آلان نون زبر لان نون زبر آلان با یازیر بی بی جی نہیں کرنا وقف کی علامت آلان نبی حمزہ میم پیش ام میم لام پیش مل ام مل یہاں ارنا ہوگا کتاب کتاب بھی نہیں کرنا یہاں وقف کی علامت اس لئے ام کی تا یہاں کہنچیں گے روحے مدہ ہوگا آگے اس کو نہیں کہنچیں گے ٹھیک ہے ام مل کتاب اسی طرح قائدہ نمبر دو میم ساکن میم پر غنہ اس وقت ہوگا جب اس کے بعد میم اور با ہوں گے ایک دفعہ پھر دیکھیں میم ساکن میم پر غنہ اس وقت ہوگا میم ساکن ٹھیک ہے ساکن کا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا حروف جزم میں آ جاتا ہے تو یہ ساکن ہے دیکھیں ام مل ٹھیک ہے البتہ ویسے غنہ نہیں ہوگا اب یہ دیکھیں ساکن کا بتا رہے ہیں ابھی نیکسٹ میم کا نہیں بتا رہے ہیں وَالَكُم مَا قَسَبْتُم دو اکٹھے آگئے ٹھیک ہے یہاں غنہ ہوگا اس کے بعد یا غتَسْقِم بِاللَّه یہاں غنہ ہوگا اب آپ نے یہ چیزیں جو ہیں نا میری پیاری ویورز آپ نے نوٹ کر لینی ہے اور آپ کو تلاوت میں بہت کام آئیں گی ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں اور جب میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف ہو تو ناک میں آواز کو نہ کھچ ٹھیک ہے مثلا اب دیکھیں الہم دو اب انہوں نے ہم کیوں نہیں کیا کیونکہ آگے با نہیں تھا یا میم نہیں تھا الہم دو ٹھیک ہے ایک دفعہ پھر آپ نوٹ کریں میم ساکن پر غنہ اس وقت ہوگا جب اس کے بعد میم اور با ہوں گے اب انہوں نے یہ والی مثالیں دیں یہ میم کی اور یہ با کی ٹھیک ہے اب یہ جو ہے یہاں نہیں ہے غنہ اب یہ دیکھیں لم لم نہیں کیا لم یالد ٹھیک ہے کیونکہ آگے یا آگیا وَالَام یو لَد یہاں اورنا نہیں ہوگا وَالَام یا کُل لَو یہاں بھی گنا نہیں ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ آگے لام کے ساتھ مل گیا تو یہ چھوٹے چھوٹے ورڈ ہیں آپ کوشش کریں گی اور انشاءاللہ آپ کو بلکل بھی مشکل نہیں ہوگی ٹھیک ہے اسی طرح آپ دیکھیں یہاں ہیں اب وہ کہہ رہے مشکل کریں یہاں میں آپ کو بتاتی جاؤں اَم بِغَاہِرِم یہاں ہرنا ہوگا کیونکہ با آگئی یہاں میم کے اوپر گرنا ہوگا اَم مَن خَلَقْنَا یہاں روحِ مدہ پر کہنچنا ہوگا وَأَنْتُم مُسْلِمُون یہاں ہرنا نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہاں ہوگا اور یہاں اَلَم اگر یہاں گیا اَلَمْ يَرَوْ اب یہاں ہوگا عَلَيْهِم بِمُسْقَي تِر تیری کیوں نہیں کیا یہاں وقت ٹھیک ہے اسی طرح اَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ یہاں ہرنا نہیں ہوگا کیونکہ نون آگیا اَمْزَاغُت یہاں ہرنا نہیں ہوگا کیونکہ یہاں زا آگیا فَدَمْ دَمَ عَلَيْهِم ابا فَدَمْ دَمَ یہاں تو ہرنا ہوگا یہاں نہیں ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ یہ ساکر نہیں ہے فَدَمْ دَمَ عَلَيْهِم یہاں ہرنا نہیں ہوگا کیونکہ را آگیا رَبُّهُم بِذَمْ بِهِم یہاں ہرنا ہوگا کیونکہ با آگیا فَسَوَّاہا اللَّذِينَ هُمْ عَنْ یہاں دیکھیں ہرنا نہیں ہوگا کیونکہ آگیا عائن آگیا اور یہ رُفِهَلْ کیا ویسے بھی ہرنا نہیں ہوگا اللَّذِينَ هُمْ عَنْ کے اوپر ہرنا ہوگا سَوْلَاتِهِمْ سَاغُونَ یہاں ہرنا نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہاں رُفِهِمْ عَلَيْهِمْ دَوگا دیکھیں آگے وہ ہمورک دے رہے ہیں اپنے سبق میں ایسی مثالیں تلاش کر کے گول دائرہ لگائیں ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنے کوئی بھی صورت لے لینی ہے آپ نے وہاں اپنے غنے جو ہیں نا وہاں آپ نے نشان لگانے ہوں گے اور باقی لفظوں پر وہاں سے آپ کو سمجھ آ جائے گی کل ایک دفعہ اس کی رویان میں آپ کو پھر کرواؤں گی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ